بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بے نمازی ہونا قبر کی ہولناکیوں میں مقتلع ہونے کا سبب ہے چنانچہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑے گا اللہ پاک اسے قبر میں تین طرح کی سزائیں دے گا اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی دوسرا اس کی قبر میں آنکھ بھڑکا دی جائے گی پھر وہ دن رات انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا رہے گا اور تیسرا قبر میں اس پر ایک ازدہہ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشو جاول اقرہ ہے یعنی گنجہ ساند اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی جبکہ اس کے ناخون لوہے کی ہوں گی اس کے ہر ناخون کی لمبائی ایک دن کی مسافت تک ہوگی وہ میت سے کلام کرتے ہوئے کہے گا میں گنجہ سانپ ہوں اس کی آواز کڑکدار بجلی کیسی ہوگی وہ کہے گا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز فجر ضائع کرنے والے پر قلوع آفتاب کے بعد تک مارتا رہوں اور نماز زہر چھوڑنے والے پر اثر تک مارتا رہوں اور نماز اثر ضائع کرنے پر مغرب تک مارتا رہوں اور نماز مغرب ضائع کرنے پر عشاء تک مارتا رہوں اور نماز اشاء ضائع کرنے پر فجر تک مارتا رہوں جب بھی وہ اسے مارے گا تو وہ ستر ہاتھ تک زمین میں دھس جائے گا اور وہ قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا ناظرین یاد رکھئے اگر آج ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو قبر کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونا پڑھے گا قبر میں گنجے ساپ کا ڈسنا ہرگز برداشت نہ ہو سکے گا اور پھر یہی نہیں وہ نمازیوں کو دیگر عذابات بھی دیے جائیں گے لہٰذا ابھی سے سچی پکی توبہ کریں اور ہم اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم پابندی سے پانچوں نمازیں بجماعت ادا کریں گے اور آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوگی اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ پاک کے ذکر سے عراس کرنا بھی قبر کی تنگی اور اس کی ہولناکیوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے اور بروز قیامت اللہ پاک ایسوں کو اندھا اٹھائے گا جیسا کہ سورت آہا کی آیت نمبر 124 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے اور جس نے میری یاد سے مو پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ناظرین دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں یا دین میں یا ان سب میں دنیا کی تنگ زندگانی یہ ہے کہ ہدایت کا اتباہ نہ کرنے سے عملِ بد اور حرام میں مبتلا ہوں یا قناعت سے محروم ہو کر پھر سمیں گرفتار ہو جائیں اور کسرتِ مالوں اسباب سے بھی اس کو فراقِ خاطر اور سکونِ قلب میسر نہ ہو یعنی دل ہر چیز کی دوسری طرف آ جاتی ہیں اور آخرت میں تنگ زندگانی جہنم کے عذاب میں جہاں زخوم اور کھولتا پانی اور جہنمیوں کے خون اور ان کے پیپ کھانے پینے کو دی جائے گی اور دین میں تنگ زندگانی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں اور آدمی قضبِ حرام میں مبتلا ہو حضرتِ ابنِ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے یہ بہت اگر خوفِ خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں اور یہ تنگ زندگانی ہے دوستو قبر کی ہولناکیوں میں ہمارے لیے بہت عبرت کا سامان ہے لیکن شیطان ہم پر مسلط ہو گیا ہے اور اس نے اس قدر ہمارے دلوں اور ہماری عقلوں پر قبضہ جمع لیا ہے کہ آج ہم گناہوں سے دوری اختیار کر کے پیارے آقا حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیاری سنتیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے دوستو شیطان بڑا ہوشیار مکار اور دغاباد ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلیں دوستو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ ستر یا پیشتر سال تک زندہ رہیں گے لیکن اس کے بعد آخر موت کا آنا ہے آپ کو یاد ہوگا پہلے کے بڑے بڑے یہ دعا دیا کرتے دے گئے اللہ پاک تجھے سوہ سو سال کا کر دی تو اگر کوئی سوہ سو سال کا بھی ہو جائے بیل آخر اسے مرنا ہی پڑے گا اور وہ جینا بھی ایسا ہوگا کہ شاید موت مانگنی پڑے کیونکہ کبھی کبھی بڑاپے کی زندگی محتاجی میں گزرتی ہے بندہ بستر پر پڑا ہوتا ہے اور پیشاب وغیرہ سب کچھ بستر پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے اور بندہ نہ اٹھ سکتا ہے اور نہ ہی کربٹے لے سکتا ہے جس کی وجہ سے بستر پر پڑے پڑے بدن میں چھالے اور زخم پڑ جاتے ہیں دوستو یاد رہے سوہ سو سال دل بھیلانے کے لیے ہے ورنہ روح زمین پر سوہ سو سال عمر پانے والے شاید چند سو یا چند ہزار لوگ ہوں گے لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ موت دندناتی پھر رہی ہے آپ اپنے محلے والوں پر نظر دوڑا لیں پتہ چل جائے گا کہ بڑھے اور بڑھیاں کتنی ہیں آئے دن حادثات ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے نوجوان لوگ مارے جاتے ہیں اور ناظرین یہ بھی یاد رکھی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عزت و فضیلت کا مدار نصب نہیں بلکہ پرہزگاری ہے جیسا کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہزگار ہے لہذا کسی رئیس اور وزیر کے گھر میں پیدا ہو جانا سعادت مندی نہیں ہے بلکہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور کھلا میدان ہے جیسے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر تیہ کرنا ہے اور جو نیکیوں میں جتنا مضبوط ہوگا اور جتنی زیادہ دور لگائے گا وہ آگے نکلتا چلا جائے گا یاد رکھیے زندگی کا مقصد کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے اللہ پاک نے آخر ہمیں زندگی کیوں عطا فرمائی ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی اقل پر غور دے کر سوچنا پڑے گا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں آج ہم اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے اور اگر کوئی ہمارے سامنے فکر آخرت کے بارے میں کچھ بتاتا بھی ہے تب بھی ہم اس کو سننا پسند نہیں کرتے جبکہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کے اندر کتنا خوف تھا یہ ہم سب جانتے ہیں چنانچہ حضرت مصور بن مقرمہ رحمت اللہ علیہ شدت خوف کی وجہ سے قرآن پاک میں سے کچھ سننے پر قادر نہ دے یہاں تک کہ ان کے سامنے جب ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے اس کے بعد کئی دن تک ان کو ہوش نہیں آتا ایک دن ایک شخص ان کے سامنے آیا اور یہ آیتیں پڑھیں جس کا ترجمہ ہے جس دن ہم پرہزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہاکیں گے پیاسے یہ سنکر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں اے قاری دوبارہ پڑھو اس نے پھر پڑھا تو آپ نے ایک نعرہ مارا اور آپ کی روح پرواز کر گئی دوستو ہمارے اصلاف کس قدر خوف خدا والے ہیں لیکن ہمارا معاملہ ان کے برعقص ہے دیکھئے زندگی بڑی قلیل ہے اور بہت جلد ہم سب کو اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا لہٰذا اپنی قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہم سب کو گناہوں سے بچنا چاہیے اور خوب نیکیاں کرنی چاہیے اور جب بھی ہمارا گناہ کرنے کا دل چاہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کی سلطنت میں ہیں انشاءاللہ ہم گناہ کرنے سے بچ جائیں گے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توبیق ادا فرمائے اور ہماری دنیا اور آخرت کی دونوں زندگیوں کو سوار دے امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ عبرتناک ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو کو یہاں تک دیکھ لیا ہے تو کمنٹ میں آ کر استغفراللہ ضرور لکھ دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنی خاص دعاوں میں مجھ گنے گار کو بھی یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ